یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی اٹھارہ ربیو الاخر عرص مبارک سلطان المشایخ قواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت باسعادت نظام الملت شہنشاہ الدین محبوب حق شیخ المشایخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ستائیس سفر المزفر چھے سو چونتیس سنہ ہجری کو بدائیوں اتر پردیش ہند میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بحالت یتیمی والدہ کے زیر سایا ہوئی مزید تعلیم کے لیے دیگر اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمض تہہ کیے سند فراغت حاصل کی محبتِ الہی موجزن ہوئی آتشِ شوق حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے گئی آپ نے بیعت و خلافت سے نوازا اپنے سر مبارک سے اپنی ٹوپی اتار کر پہنا دی اور نظامِ ولایت آپ کے سپرد فرمایا آپ کے فضائلِ فاخرہ حدِ بیان سے باہر ہیں دینی خدمات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی تبلیغِ اسلام میں مشغول اور ہدایاتِ خلق میں مصروف رہے آپ نے چراغِ اسلام روشن کیا نورِ اسلام سے سینے منور کیے لا تعداد لوگوں کو راہِ راست دکھایا ظلمت قدے میں اجالہ ہوا خلق کی دستگیری کی خلقت نے آپ کے سائے میں آرام پایا بلادِ اسلام سے پیاسے آتے فیض پاتے آپ نے معرفت کے دریا بہا دیئے ولایت کو پھیلائیا ہزار مشایخ پیدا کیے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور سلطان شعارہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہما آپ کے اجل خلافہ میں سے ہیں آپ کے ملفوظات کے مجموعے میں سے فوائد الفوات شہکار و بےمثال ہے آپ کے لگائے ہوئے گلشن سے قلوب و ادھان منور و معتر ہو گئے جس قدر آپ نے خدمات انجام دی ہیں چشم فلک نے بھی اس کی مثال نہیں دیکھی رہتی دنیا تک آپ کی قابل قدر خدمات کو سرہایا جاتا رہے گا وفات و مدفن شیخ المشایخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے چورانوے سال کی عمر میں اٹھارہ ربیو الاخر سات سو پیتیس سنہ ہجری کو فصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک دہلی ہند میں زیارت گاہ خواس و عوام ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو یہ شان ہے میرے خواہ جا کی یہ شان ہے میرے خواہ جا کی یہ خواہ جا کی بہتھارہ مجھل موسیقی